لکش و پر دھیان کیسے کریں How to stay focused on your goals آج کے ٹائم میں لوگ اتنے بزی ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے اپنے goals پر فوکس ہونا بہت difficult ہو گیا ہے ہمارے life کا importance تب ہی ہوتا ہے جب ہمارا کوئی goal ہو ہمارے کچھ پانے کچھ کرنے کی چاہت ہی ہماری کامیابی تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے حل کتاب کی latest book summary سننے کی جب ہمارا goal نہیں ہوتا تب ہمیں life میں کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہمیں اپنے goal پر فوکس ہو کر life کی journey earn کرنی چاہیے ہمیں چاہیے کتنے بھی بیزی کیوں نہ ہو ہمیشہ اپنے goal کو دھیان میں رکھ کر life میں آگے move کرتے رہنا چاہیے میں آپ سے کچھ selected ideas پر کچھ بات کروں گا جس سے ہم اپنے goal پر فوکس رہ سکے پہلی بات دوستو سکراتمک رہ کر staying positive آپ کے لیے آپ کی positivity بہت important ہوتی ہے جب آپ positive thinking رکھتے ہیں تب آپ ہر کام کی طرف صحیح اور غلط دونوں thinking کو رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں آپ اپنی ہار کے بعد بھی positive بنے رہے اور life میں آگے بڑھتے رہو جب آپ negative thoughts رکھتے ہیں تب آپ صحیح اور غلط نہیں سمجھ پاتے اور troubles کی شکار ہوتے جاتے ہیں آپ کی positivity آپ کو life کی ہر difficulties سے نکالنے کا courage provide کرتی ہے تاکہ آپ اپنے goal تک پہنچ پائیں دوسری بات آتما وشواس رکھنا یعنی self confidence آپ کا self confidence دوستو ہر situation میں ہوت امپورٹنٹ ہے تب ہی آپ right decision لے پاتے ہو اور صحیح وے پر آگے بڑھتے رہتے ہو جب آپ کا self confidence ہوتا ہے تب آپ اپنے goal پر پوری طرح سے concentrate کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور آپ اپنے goal کو پانی کی پھان لیتے ہیں تب آپ کو ہر difficulty easy لگتی ہے آپ کو یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو تیسرا سمیہ انوسار کاریا پورا کرے complete work on time آپ کو اپنے ہر کام کو time پر پورا کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنے goal تک 30 سے پہنچ سکے آپ کو ہر task کا schedule time accordingly پورا کر اپنے other important task پر concentrate کرنا چاہیے جب آپ time پر کام کو پورا کرتے ہو تب آپ کے لیے goal پر focus رہنا اور اسے complete کرنا بہت easy ہوتا ہے جس task کو جتنا time میں complete کرنا ہے determine کر لو اور اتنے ہی time میں ہی کرنے کا try کریں چوتھا خود کو پرکھے یعنی test yourself آپ کو ہمیشہ خود کو test کرنے کی need ہوتی ہے تب ہی آپ کی اچھائی اور برائی دونوں کا پتہ چلتا ہے ہمیشہ اپنی mistake کو جاننے کی کوشش کریں اسے change کریں تاکہ آپ correctly way میں آگے بڑھ پائیں چاہے آپ کتنے بھی اچھے result کیوں نہ لائے پھر بھی اس سے better کرنے کی effort کرتے رہے اور خود کو نکھارتے رہے اس سے آپ کے لیے goal کو پانا easy ہو جائے گا پچھوہ لکش نردارت کریں یعنی setting goals آپ کے لیے سب سے first یہ جاننا ضروری ہوتا ہے آخر آپ کا goal کیا ہے آپ life میں چاہتے ہو جب تک آپ مشکل ہو جاتا ہے اپنے goal کو laid down کر اس پر concentrate کر کے آگے بڑھے آپ کو success ملے گی جب آپ کے پاس multiple goals ہوتے ہے تب آپ کے پاس time نہیں ہوتا یہ سبھی کو complete کرنے کا اور نہ ہی آپ اپنا ایک present time میں سب important goals select کر پاتے ہو goal کو complete آپ اپنے goal سے جڑی چیزوں پر attention دیتے ہو تو آپ اپنے goal کو پھول نہیں پاتے آپ complete attention آپ کے goal پر رہتا ہے اور آپ سے complete کرنے کی effort میں لگاتار لگے رہتے ہو جب ہم goal سے ہٹ کر کسی task میں لگے رہتے ہے تب ہم اپنے goal پر concentrate نہیں کر پاتے ہیں ہم ارا attention stray ہو جاتا ہے اس لیے اس سے بچے اور اپنے goal سے connected task کو ہی کرنے کا attempt کریں یہ 6 points القitab کی اس ویڈیو میں ہم نے different books میں سے جمع کی ہے ایک individual اپنے goal کو کس طریقے سے achieve کر سکتا ہے یہ 6 points بہت valuable ہے کسی goal کو achieve کرنے کے لیے thank you آپ کے valuable time کو ہمیں دینے کے لیے اپنے لائف میں بڑھتے رہیے دوستو اور ویڈیو پسند آئی ہو دوستو subscribe کر دیجئے ielkitaab.in جن کو بھی اپنے لائف میں goal ہے ان سب کو شیئر کیجئے اور like بھی کر دیجئے سب سے main important بات خوش رہیے thank you